آپ کا تو ماشاءاللہ یہ کام ہے مشینے بھی بنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیا یہ واقعی کاروبار چل رہا ہے یا کیا یا فلاب کی طرف جا رہا ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر دیں لوگوں کو یہ قویسچن ہوتے ہیں بہت سے لوگ نیچے کمنٹ کرتے کہ یہ تو کاروبار فلاب ہے مشینے نہیں بک رہی ان لوگوں کے حوالے سے تھوڑا سا جون ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر دیں دیکھیں جو فلاب والی بات ہوتی ہے یہ بندے کی اپنی میند پہ اپنے مارکیٹنگ پہ ڈبین کرتا ہے باقی آپ دیکھیں مارکیٹ میں لوگوں کے صرف بھی چل رہے ہیں باقی جتنے بھی کاروبار مارکیٹ سے ہر چیز مل رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ ایک آدھ بندہ نہیں ہے جس کا کام چل رہا ہے ایسے ہی ہے یہ ہزاروں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ایسے ہی ہے جنہوں نے نیو سٹارٹ کیا ان کا بھی چل رہا ہے یہ بندے کی اپنی میند پہ اپنی مارکیٹنگ پہ ڈبینڈ کرتا ہے باقی یہ ہے کہ قسمت کی بھی کچھ بات ہوتی ہے بندہ اگر دل چھوڑ جائے تو پھر ظاہر ہے لوست ہوتا ہی ہے ہمارے نوجوان ہماری ماں بہنیں یہ گھر میں پلانٹ اپنا لگاتے ہیں یہ مال بنانا تو مشکل نہیں ہے مشین میں بندہ خرید لیتا ہے مین مسئلہ ہوتا ہے کہ مال کو بیچنا اب اس مال کو بندہ بیچے کیسے اور کونسی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے دیکھیں ناظرین اگر آپ مشینیں بھی لگا لیتے ہیں ظاہر آپ نے پیمنٹ دینی ہے مشین آپ کو مل جانی ہے مشین میں آپ نے مٹیریل ڈالنا ہے مال اس نے تیار کر کے آپ کو دینا ہے اس کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ سیل ہی ہوتی ہے کوئی بھی کاروبار ہے آپ اس میں اگر سیل کرنے میں کامیاب ہیں تو بلا خوف بلا ججا آپ کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں سیل کرنا یہ ایک آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ نے اپنی میند پر سیل کرنا ہے خود سیل کریں خود مارکیٹنگ کریں اگر سیل مین رکھنے ہیں سیل مین رکھ لیں کسی کو دسٹریبیوشن دینی ہے دسٹریبیوشن دے دیں آپ کے خیال سے کیا مشہدہ بندہ کو پرٹنگ ہے بندہ خود میند کرے گا تو زیادہ پھل ملے گا اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس شاک ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر روز آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نیا شاپنگ آئیڈیا کوئی نہ کوئی نیا بزنس آئیڈیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں ناظرین آج ہم ایک ایسی جگہ پر مجود ہیں ایسی برکشہ پر مجود ہیں یہ جانی پچانی برکشہ پر آپ لوگ پہلے بھی یوٹیوب کو پر ان کی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اس انجیریں کے آج ہم مجود ہیں اور آج کا پہلا بزنس آئیڈیا کیا ہے وہ ہمیں بتائیں کہ آزم بھائی چلتے ہیں آزم بھائی کے طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کے لیے کون سا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں اور مشین کی ساری ڈیٹیل اس کی پروڈکشن اس کی پرائیس بغیرہ کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی الحمدللہ جی اللہ کا بڑا حکم کاروبار کیسا چل رہا ہے اللہ کا بڑا حکم ماشاءاللہ آپ کے کاروبار ملات اللہ اور ترقی دے جی آج کا کیا بزنس آئیڈیا جی ہمارے ناظرین کے لیے ناظرین کو آج ہم بتائیں گے سب سے پہلے صرف کے کاروبار کے حوالے سے اس میں جو جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں اس میں پرافٹ مارجن کیا ہے ٹھیک ہے کیمیکل کہاں سے ملتے ہیں ریپر کہاں سے ملتے ہیں یہ ساری انفرمیشن اس سے پہلے بھی ہماری کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں اگر مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہتا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ بھی کر سکتا ہے ہماری فیکٹری کا وزٹ بھی کر سکتا ہے اپنی فیکٹری ساری اڈریس بتا دیں ناظرین کو ناظرین ہماری فیکٹری سادو کی زلہ گجرہ مالا میں ہے ٹھیک ہے اور آپ جمعہ کے چھٹی کے علاوہ پورا ہفتہ صبح نو سے شام چھے بجے تک جب مزید آ کے وزٹ کر سکتے ہیں کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے آپ فون پہ کال پہ ویڈس اپ پہ بھی آپ انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابط جی آپ کو ورک شاپ کا جو اڈریس اور فون نمبر سکرین کے اوپر نظر آ جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پوری ہماری باتیں سنیے گا تاکہ آپ کو اس بزنس کے بارے میں مکمل معلومات فرام کی اچھا اس کے لئے کون کون سی مشینیں جو ہیں نا ضروری ہیں عظم بھئی اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک مکسنگ مشین کی ضرورت ہے جو کہ مختلف کپیسٹی میں مختلف کوارٹی میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سنگل فیز میں بھی مل جاتا ہے تھری فیز میں چاہیے وہ بھی مل جاتا ہے مل جاتا ہے اس میں ہم نے کامیکل وغیرہ مکس کیے کامیکل مکس کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں گے یہ کتنی کپیسٹیک ہے یہ مینیمم ساٹھ کے جی کا مکسر ہے اس کا جو یہ برطن ہے یہ سٹیل بڑی کا پیور سٹیل ہے نان میگنٹ سٹیل ہے نیچے فریم اس کا لوہک ہے اس کے ساتھ دو آس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ سنگل فیز آم جو گھر والی بجلی ہوتی ہے اس پر چلتا ہے اس بجلی پر چلتا ہے آپ کو کلیر آواز آری ہوگی اس کے کتنا شور اتنا شور نہیں ہے شور نہیں ہے زیادہ گھر میں کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا ہمارے ہم سائٹ ڈسٹرپ ہوں گے یہ اس طرح کا کوئی شنی ہے ایک تو یہ ہمیں مکسر ضروری ہے اس کے علاوہ مکسنگ کے بعد دوسری مشین ہمیں چاہیے ہوتی ہے کیونکہ مکسنگ کے دوران ہم نے ظاہر ہے لیکوڈ میٹیریل بھی بلکل ایسے پورڈر بھی ڈالنا ہے تو اس کے پھر ڈیلے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ان ڈیلوں کو دوبارہ کرش کرنے کے لیے پورڈر کرنے کے لیے ہمیں دوسری مشین کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہم صرف کٹر بھی کہتے ہیں صرف کٹر کرشر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے گریڈر بھی کہتے ہیں تو یہ صرف کرشر جو ہے یہ بھی آپ کو مختلف جو ہے مطلب کوالٹی میں مل جاتا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف سائز میں بھی مل جائے گا نہیں سائز تو اس کا یہ سٹینڈرڈ ایک ہی ہوتا ہے سائز ایک ہی سائز ہے ٹھیک ہے کوالٹی میں فرق آ جائے گا یہ جیسے کہ سٹیل کا پڑا ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ لوہے میں بنوانا چاہیں تو لوہے میں بھی بنوانا چاہیں اس کا ریڈ کا فرق پڑ جائے گا جی جی ریڈ کا بھی فرق پڑ جائے گا لیکن کپیسٹی پروڈکشن یا اگر آپ بجلی کا خرچہ وہ سب سیم ہی ہوگا ٹھیک ہوگیا صرف مٹیریل کا فرق ہوگا اس کا ٹھیک ہے جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے مٹیریل کو اٹھایا اس میں ڈالا ٹھیک ہے وہ جو مٹیریل ہم نے مکس کیا ہے اس کو ہم نے دوبارہ اس مشین سے پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنانے کے بعد یہ مشین کی بارے میں آپ کو بزا دوں کہ اس کے ساتھ بھی دو آس پاور کی موٹر ہے اچھا یہ بھی سنگل فیس پہ عام جو گھر والی بجلی ہے اس پہ چلتی ہے اچھا اور اس کی کپیسٹی اگر بات کریں تو اس مکسر کی نسبت بہت زیادہ کپیسٹی ہے اچھا یہ نارملی بندے کی سپیڈ میں بھی سپیڈ میں اس میں مال ڈالتا ہے اس نے اتنی سپیڈ میں اس کو گرینڈ کرنینا ہے اچھا اس کی سپیڈ ایڈیسٹ نہیں ہو سکتی ہے کی نہیں سپیڈ ایڈیسٹ کرنے کے لیے وہ انورٹر گارہ لگانا پڑتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ایک نارمل سپیڈ ہے ایک گنٹے میں پانچ سے چھے سو کےجی اس میں سے وہ اب مٹیریل اپنا پروڈکشن کر سکتا ہے چھیک ہو دوسری مشین کے بعد ہمیں تیسری مشین کے ضرورت پڑتی ہے جو کہ پیکنگ مشین ہوتی ہے پیکنگ مشین ہو گی ٹھیک ہے پیکنگ مشین میں ہمیں ایک مشین جو ہے یہ 10 اور 20 والا جو پیکٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے 35-40 گرام یا 87 گرام کا جو پیکٹ ہوتا ہے اچھا یہ پیکنگ مشین جو ہے وہ پیکٹ بناتی ہے وہ پیکٹ بناتی ہے یہ اس کا ریپر آپ کو مارکیٹ سے بنا بنایا مل جاتا ہے اگر اپنے نام کا اپنے برینڈ کا بنوانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنوانا سکتے ہیں تو ریپر آپ نے رول کی شکل میں خرید کے اس مشین پر لگا دینا ہے رول کے شکل میں آپ کو یہ ریپر مل جاتا ہے یہاں پہ آپ نے ریپر لگا دیا اس حاپر کے اندر آپ نے وہ جو پاورڈر بنایا ہے صرف کے جو کیمیکل کرشنگ کے بعد اس حاپر کے اندر آپ نے مٹیریل ڈال دینا ہے یہ دو کام کرنے ہیں بس یہاں پہ مٹیریل ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ریل لگا دینا ہے ریل لگا دینا ہے یہ باقی کام آٹومیٹک جو ہے وہ خود ہی کرے گی پیکٹ کا شکل بھی خود دے گی اور مٹیریل کا وزن کر کے پیکٹ میں ڈال کے اس کو پیک بھی کر دے گی اچھا وزن جو ہے نا ادھر سے اجسٹ کرنا پڑے گا ہمیں جی یہ اس کے نیچے اس میں اصل میں نا وزن کرنے کے مختلف جو ہوتے ہیں وہ آپشن ہوتے ہیں یہ جو لگا ہے اسے کپ سسٹم کہتے ہیں اس کے لئے پوشر سسٹم بھی ہوتا ہے چائنا کا ویٹ کرنے والا جو مشین ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے یہ کسٹمر کی اپنی ڈیمانڈ کے ساب سے اس کو لگا دیا جاتا ہے جو ریگولر مشینے چل رہی ہیں جا رہی ہیں وہ یہی مشین ہوتی ہے اس کا ویٹ سیٹ کرنے کے لیے یہ نیچے ایک چوڑی لگائی ہوئی ہے اس چوڑی کو آپ کھولیں گے تو ویٹ اس کا بڑھتا جائے گا اس کا کپ لگا ہوئی ہے اس کی کپیسٹی بڑھ جائے گی چیک ہوگا کام کرنے کے لیے چوڑی کو بند کرنا پڑے گا زبردست ہوگا اچھا یہ تو ہوگی نا دس یا بیس روپے کے ساشے کی پیکنگ کے لیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے زیادہ جو نا ویٹ کی پیکنگ کرنی ہے آدھا کلو کی یا کلو کی پیکنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی آپ کا مشین مل جائے گی اس میں وہ بھی سیم اسی طرح کی ہوگی سٹرکچر سب کچھ سیم ہوتا ہے چیک ہے میکینیکل وغیرہ سب سیم ہوتا ہے صرف اس کے تھوڑے سے پارس بڑے ہوتے ہیں سیلر بڑے ہوتے ہیں اوپر راڑ بڑے ہوتے ہیں چیک ہوگا کاپ بڑے ہوتے ہیں اندر کچھ پارس بڑے ہوتے ہیں چیک ہوگا اچھا اگر اس کی پرڈکشن کی ہم بات کریں تو اس کی ایک گھنٹے کی یا ایک دینی کی جو ہے نا کو بندہ یہ کاروبار کرتا ہے ایسٹیمیٹڈ کتنی کو پرافٹ ہو سکتی ایک پیکٹ کے پیشے اس میں میں آپ کو ایک پرافٹ مارجن نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ صرف جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جی کہ اس میں آپ چاہے اپنے فارمولے کے صاحب سے پرافٹ مارجن بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ پہ دپینڈ کرتا ہے آپ اس کو چاہے ساتھ روپے میں بھی تیار کر لیں چیک ہے اگر ہم بجلی کی بات کریں تجھے بجلی کتنی کنزیم کرتی ہے دیکھیں اس میں آدھے ہاس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ بھی سنگل پیس پہ عام جو گھر والی بجلی ہے اسی پہ چلتی ہے اور ایک گھنٹے میں آدھا سے پونہ یونٹ تقریبا ایک گھنٹے میں آدھا سے پونہ یونٹ یہ دیتی ہے اچھا اس کو لگاتار کتنے گھنٹے چلائے جا سکتے ہیں ان کو آپ چوبیس گھنٹے چلائیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں آپ لڑی بنانا چاہیں لڑی بھی بنا سکتے ہیں سنگل پیس کی کٹنگ کرنا چاہیں وہ بھی ہو جائے گی آپ کی مرضی ہے چاہے لڑی بنا لیں چاہے سنگل پیس کی کٹنگ کر لیں چھیک ہوگی اچھا میں دوسری مشین دکھائیں گے جو آدھے کلو اور کلو والی پیکنگ والی ہے آدھا کلو اور کلو والی ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے یہ بھی ذرا دکھا گیا تو یہ مطلب آپ اگر کلو آدھا کلو کی بھی لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ خالی ساشے والی پیکنگ مشین کے ساتھ کام سٹارڈ کرنا چاہیں کہ چلیں بھئی ہم ساشے والی پیکنگ مشین خرید کے کام سٹارڈ کر لیتے ہیں بعد میں ہمیں جیسے ضرورت پڑے گی ہم کلو آدھا کلو کی بھی لے لیں گے چھیک ہوگی تو اس کے علاوہ اس کا جو ریپر ہے وہ آپ کو لاہور مچھلی منڈی سے مل جاتا ہے بنا بناے لینا وہ بھی مل جائے گا چھیک ہے اپنے نام کا برینڈ بنوانا ہو اپنے نام کا پرنٹ کروانا ہو تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اچھا کوئی پرائس کا زیادہ فرق تو نہیں پڑتا اگر بنا بنایا لیتا ہے وہ ہے تو زیادہ کوسٹلی کام ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے نام کا پیپر پرنٹ کرواتے ہیں تو سٹارڈنگ میں اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو اپنے نام کا بنوالیں اگر بجٹ ہے تو پھر اپنے نام کا ہی بہتر ہے اگر بجٹ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے مجبوری ہے سٹارٹنگ کے لیے آپ نے بنا بنا ہے ریپر لے کے کام سٹارٹ کرنے آپ سٹارٹ کر لیں مارکیٹ ایک دفعہ مارکیٹ چیک کر لیں کہ بھئی آپ کو رسپونس کیسا ملتا ہے آپ مال سیل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں اچھا ازم بھئی آپ کا تو ماشاءاللہ یہ کام ہے مشینیں بھی بنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیا یہ واقعی کاروبار چل رہا ہے یا کیا فلاب کی طرف جا رہا ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر دیں لوگوں کو یہ قویسچن ہوتے ہیں بہت سے لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں یہ تو کاروبار فلاب ہے مشینیں نہیں بک رہی ان لوگوں کے حوالے سے تھوڑا سا جنہا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر دیں دیکھیں جو فلاب والی بات ہوتی ہے یہ بندے کی اپنی میند پہ اپنی مارکیٹنگ پہ ڈبین کرتا ہے باقی آپ دیکھیں مارکیٹ میں لوگوں کے صرف بھی چل رہے ہیں باقی جتنے بھی کاروبار مارکیٹ سے ہر چیز مل رہی ہے تو یہ ایک آدھ بندہ نہیں ہے جس کا کام چل رہا ہے یہ ہزاروں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جنہوں نے نیو سٹارٹ کیا ان کا بھی چل رہا ہے یہ بندے کی اپنی میند پہ اپنی مارکیٹنگ پہ ڈبین کرتا ہے پورے پاکستان میں ہماری مشینیں پاکستان سے باہر بھی جاتی ہیں جو دور ہیں لوگ نہیں آسکتے وہ آن لین بھی آرڈر کر دیتے ہیں ہم ان کو مشینیں تیار کر کے ان کی ویڈیو اغیرہ بنا کے اس میں سارا طریقہ سمجھا کے ان کو ڈلیور کر دیتے ہیں اگر ان کو کسی قسم کا پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے ہم کاریگر کو بیج دیتے ہیں اچھا اگر کوئی بندہ ادھر آئی کے مشینیں خریدتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹرین میں گراہ کر دیتے ہیں آپ جب کسٹمر کی مشین تیار ہوتی ہے بلکہ ہم یہی ریکمنڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کی مشین تیار ہو یہاں پہ خود آئیں مٹیریل ساتھ لے کے آئیں ریپر لے کے آئیں یہاں پہ چلا آکے چیک کریں تسلی کریں ایک تو آپ سیکھ بھی جائیں گے اور دوسرہ آپ کو مشین کی ورکنگ کا بھی پتا چل جائے گا مشین کی ورکنگ اور کوالٹی کیسی ہے جی ٹھیک ہوگی آزم میرے خیال سے میرے ذہن میں جو کویسچن تھے میں نے پوچھ لیا آپ اس کی پرائس کی طرف چلتے ہیں جی مارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ مشین آپ کتنے میں دیں گے ناظرین یہ اگر آپ پورا سیٹ اپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ پورا سیٹ اپ جو ساشے والی پیکنگ مشین ہے اس کے ساتھ تین ساتھ چار لاکھ روپے کی رینج میں مل جاتا ہے اگر آپ ساتھ میں کلو آدھا کلو کی پیکنگ مشین بھی ایڈ کریں گے تو یہ تقریبا ساڑھے پانچ سے چھے لاکھ روپے کی رینج میں آپ کو مل جاتا ہے اور وقت کے اس آپ سے مہنگائی کے اتار چڑھاؤ کے اس آپ سے پورا آئیز میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے وہ جب آپ ویزٹ کریں گے انشاءاللہ تب ہی آپ کو اس کا اگر کوئی مٹیریل لو مٹیریل لگوایا گا جیسے آپ نے پہلے بتایا لوہے کا یا کوئی اس کا مٹیریل چینج کروایا گا تو اس کی پرائس جو ہے وہ کم ہو جائیں گی جی 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 ٹھیک ہو گیا حضر بھائی چھوٹے ساشے والی آپ نے پیکنگ مشین کا بھی ہمیں بتا دیا دس والا بیس والا اس کے علاوہ ہمیں آپ نے اس مشین کا بتا دیا کہ اس کے اوپر ون کے جی یا ٹو کے جی جی پیکنگ ہو جائے گی ہاف کے جی یا ون کے جی کی اس کے علاوہ اگر کوئی بنا کہتا ہے کہ یار میں اس سے بھی زیادہ بڑی جو ہے ویٹ کی پیکنگ کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ فائیو کے جی کی پیکنگ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا علا ہے اس کے لئے کوئی ہے آپ کے پاس سلوشن اس کے لئے پاکستان میں لوگ بنا رہے ہیں جو کلو آدھا کلو کی مشین ہے اس سے بڑی آپ کو اگر پانچ کے جی کی مشین چاہیے تو وہ دو سٹروک میں پانچ کے جی ہوتا ہے یعنی کہ ڈائی ڈائی کلو کی ایک سٹروک ہوتی ہے اچھا اور وہ مطلب دو سٹروک میں پانچ کے جی کر دیتی ہے یہاں پھر آپ کو مارکیٹ سے بنا بنایا پاؤچ مل جاتا ہے پانچ کے جی کا اس کے اندر آپ مینوالی ہاتھ سے فیلنگ کر لیں پانچ کے جی بھر کے سیلر پہ آپ سیل لگا رہے ہیں میں آپ کو سیلر بھی دکھا دیتا ہوں یہ وہ سیلنگ مشین ہے آپ اس کو آٹو طریقے سے مطلب یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اندر اس کے ایک آس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے ساتھ میں اس کے یہ انورٹر لگا ہوا ہے انورٹر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی سپیڈ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں مطلب کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ریگولر مطلب چلتا رہتا ہے سیلر اس طرح برکنگ کرتا رہتا ہے آپ اس کے سپیڈ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ اپنے پریکٹس کے حساب سے ہے اس میں آپ جو سیل کرنے والا سیلر ہوتا ہے وہ بھی اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لگوا سکتے ہیں ایک انچ کا دو انچ کا دائی انچ کا جو بڑے پیکٹ ہوتا ہے ان کی سیل جو ہے وہ چوڑی ہونی چاہیے ایسے ہی ہے آپ اس کے حساب سے آپ اس پہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے سیلر بنوا سکتے ہیں کہ ہمیں دو انچ کی سیل چاہیے یہ کتنے میں دیں گا کسی کو سیلر چاہیے ہوگا یہ ناظرین کو مختلف پرائز بھی مل جاتا ہے یہ انورٹر والا ہے انورٹر کے بغیر بھی اگر 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 بنوانا چاہے تو وہ بھی بنوا سکتا ہے اس کے علاوہ چائنہ کے بنے پرائز سیلر بھی مل جاتے ہیں وہ بھی مختلف پرائز میں ملتے ہیں یہ جو پڑا ہے آپ کے پاس یہ کتنے کا ہے یہ آپ انورٹر کے ساتھ اگر لیں گے تو یہ آسی ہزار پر کا مل جائے گا اگر انورٹر کے بغیر لیں گے تو آپ کو یہ سترہ ہزار پر کا مل جائے گا یہ ٹھیک ہوگا ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے مشین کا ہمیں ڈیمو کر کے بھی دکھایا ساری ڈیٹیل آپ نے بتائی مٹیریل بھی پرائز بھی ساری چیزیں اچھے اگر کوئی بندہ کاروبار شروع کرتا ہے ہمارے نوجوان ہماری ماں بہنیں یہ گھر میں پلانٹ اپنا لگاتے ہیں تجھے مال بنانا تو مشکل نہیں ہے مشین بھی بندہ خرید لیتا ہے مین مسئلہ ہوتا ہے کہ مال کو بیچنا اب اس مال کو بندہ بیچے کیسے اور کون سی مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے دیکھیں ناظرین اگر آپ مشینیں بھی لگا لیتے ہیں ظاہر آپ نے پیمنٹ دینی ہے مشین آپ کو مل جانی ہے مشین میں آپ نے مٹیریل ڈالنا ہے مال اس نے تیار کر کے آپ کو دینا ہے اس کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ سیل ہی ہوتی ہے کوئی بھی کاروبار ہے آپ اس میں اگر سیل کرنے میں کامیاب ہیں تو بلا خوف بلا ججا آپ کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں سیل کرنا یہ ایک آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ نے اپنی محنت پہ سیل کرنا ہے خود سیل کریں خود مارکٹنگ کریں اگر سیل مین رکھنے ہیں سیل مین رکھ لیں کسی کو دسٹریبیوشن دینی ہے دسٹریبیوشن دے دیں سٹارٹنگ میں بندہ خود میند کرے گا تو زیادہ پھل ملے یعنی کہ پہلے شاپ تو شاپ جو دور دور والا صاحب ہوتا ہے اس کی طرف جائیں پہلے بندہ خود مارکٹنگ کریں بات میں دوسری اپشنز جائیں وہ بات کی ہیں بندے بعد میں خود بھی ڈھونڈ لیتے ہیں جب بندے کو پتا ہے بندہ اس نے پلانٹ لگایا وہ صرف بنا رہا ہے جسٹریبیوٹرہ وہ خود اس کو اپروچ کر لیتے ہیں بلکل ایسی ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا امید ہے آپ کو یہ بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا آج کی ویڈیو کو ہم یہی تک انڈ کرنا چاہتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اپنے زیادہ دوسروں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ